جب ہم لوٹ کے آئے رکشا سے اترے تو میں نے رکشاوارے کو کچھ پیسے دی اس کے کچھ تین روپے اسی پیسے بنتے تھے میں نے اس کو چار روپے دے دی یہ تمشتے ہوئے کہ بہت بڑا مماز کا مار ہے تو بابا جی نے پوچھا کہ اس نے پیسے دیتے ہیں پتہ میں نے کہاں جی دے دی کہہ لگے کتنے دیئے میں کہا جی اچار روپے تو کہہ لگے کہ کیوں میں نے کہا جی اس کے تین روپے پچاس پیسے یہ بڑھتے تھے میں چار دے دی اسے انہیں کہا نہیں پنجے ہی دے دی میں نے کہا نہیں پانچ اب مجھے بڑا دشکا سا لگا کہ پانچ میں کیوں دے دی میں نے کہا جی کیوں کہہ لگے تشیر دیتے جو دینا ہے تشیر دی پلیوں دینا سا اب یہ دیتے میں سے دینا جو تھا یہ اس نے مجھے تھوڑا سا ہلایا لیکن میں نے اس کو سمجھا اقلی طور پر اقتصابی طور پر ایموشنلی گوکائی صاحب میرے اندر نہیں اتری یہ بات لیکن وہ اس بارے میں سوچتا رہا غور کرتا رہا حضرت مجدد دلسانی مجھے یاد آگیا وہ سخت ہیں بہت اصولی بزرگ لیکن ان کی ایک بات میں کبھی نہیں بھولتا انہوں نے فرمایا کہ جو شخص تجھ سے مانگتا ہے اس کو دے کیا یہ تیری انا کے لیے کم ہے کہ کسی نے اپنا دست سوال تیرے آگے درازے کیا کرے بڑے آدمی کی کیا بات آگیا پھر فرماتے ہیں اور عجیب و غریب انہوں نے یہ بات کیا کہ جو حق دار ہے اس کو بھی دے اور جو ناحق کا مانگنے والا ہے اس کو بھی دے تاکہ تجھے جو ناحق کا مل رہا ہے کہیں وہ ملنا بندنا ہو جائے سوالا